کچھ لوگ پیمبر کے جنازے میں نہیں تھے اخباروں میں ہم ایسی خبر دیں عزیز حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیکم حضرات بلکل وقت نہیں ہے اور آپ سننے کے لئے آمادہ ہیں میں سمجھ رہا ہوں بہت اچھا ماحول آپ نے بنا رکھا ہے سننے کے لئے آمادہ ہیں کچھ اشارہ آپ کے خدمت پر پیش کرتا ہوں خدا کرے کہ آپ سننے لگے ہیں اور آپ کو دیکھ کے میں سنانے کے موڈ میں آ جاؤں ٹھیک ہے میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملازع فرمائیں اس کے قبل کہ میں آپ کو سناؤں جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو فرش پہ ہیں دائیں بائیں جو کھڑے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ چاہے جس جگہ پہ بھی ہوں اگر میری آواز سن رہے ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مشہر اے یہ جو محفل بین الحرمین میں ہو رہے یہ بالکل منظر کربلا کا ہے ایک دم سامنے مولا عباس کا روزہ اور مولا حسین کا روزہ اور جو یہ چاہتے ہیں کہ آج کی شب ان کے حق میں خود شہزادی سکینہ سلام علیہ دعا کریں وہ ملک عظمتیں باب الحوائچ پر باواز بلند سلوات پڑھ دیں اللہم صلی علیہ محمد وعالمان ایک مصرہ ابھی کرناٹکا بینگلور کا ہوا ہے میں کچھ اشارہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں میرا دل کر رہا ہے کہ وہ اشارہ آپ کو سنائے جائیں مصرہ تھا کہ زینب زینب تیرے خطبے کا اثر دیکھ رہے ہیں زینب تیرے خطبے کا اثر بولو یار دیکھ رہے ہیں بھائیہ یہ تو وہ علاقہ ہے کہ جہاں ایک مصرے پہ ایک چچا میا تھے وہ بندوق سے گولی داگ دیا کرتے تھے ہاں اور کہتے تھے نعرہ حیدرہ نعرہ حیدرہ ہاں ہاں تھوڑا سے بلکل بیدار رہی ہے علاقہ وہی ہے ایریا وہی ہے آپ اپنے آپ میں پہچان بنائے ہوئے ہیں نعرہ حیدرہ زینب تیرے خطبے کا اثر دیکھ رہے ہیں مطلعہ حاضر کرتا ہوں ملازہ کریں امران امران تیرے خون کا اثر دیکھ رہے ہیں 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 اثر دیکھ رہے ہیں اثر دیکھ رہے ہیں چھے ماہ کے بچے کونی ڈر دے چھے ماہ کے بچے کونی ڈر دے رہے ہیں امران تیرے خون کا سر دیکھ رہے ہیں چھے ماہ کے بچے کونی ڈر دیکھ رہے ہیں شیر سنیے گا ان لوگوں کے چہرے پہ ہے پھٹکار خدا کی جیسی مرضی ویسے سنو جیسے مرضی ویسے سنو آپ جیسے سنو گئے میں ویسا سناؤں گا بعد میں مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا ٹھیک ہے کیونکہ میرا اپنا اصول ہے جیسا تیرا دال بات ویسا میرا فاتحہ دیان رکھئے گا امران تیرے خون کا سر دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے چہرے پہ ہے فٹکار خدا کی ان لوگوں کے چہرے پہ ہے خود میں محمد سب اشر دیکھ رہے ہیں مولا سلامت رکھ کیا آباد رکھ کیا بلکل موٹ بنایا آپ نے موٹ بنایا میرا جو خود میں محمد سب اشر دیکھ رہے ہیں انگلی کے اشارے سے فقط آپ کی آقا انگلی کے اشارے سے فقط آپ کی آقا انگلی کے اشارے سے فقط آپ کی آقا ہوتے ہوئے دو ٹکڑ کا مرد جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مہافیلوں میں صفحالی علی کرتے ہیں حسین حسین کرتے ہیں ان کے لئے شیئر پڑھ رہا ہوں آ کے دیکھ لیں یہ وہی شیئوں کی محفیل ہے پوری توجہ پوری توجہ انگلی کے اشارے سے فقط آپ کی آقا ہوتے ہوئے دو ٹکڑ کمر دیکھ رہے ہیں گھبرائیے گا نہیں نتیجہ نکالوں گا میراج کی شب میراج کی شب جا کے علی عرش بری پر میراج پی میراج آمبر کا سفر دے میراج پی آمبر کا سفر آمبر آمبر اس آمبر موسیقی 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 یہ امہٹ والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کچھ لوگ پیمبر کے جنازے میں نہیں تھے جنازے میں نہیں تھے اخباروں میں ہم ایسی خبر دیکھ اخباروں میں ہم ایسی خبر دیکھ کچھ لوگ پیمبر کے جنازے میں نہیں تھے اخباروں میں ہم ایسی خبر دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ پیمبر کے جنازے میں نہیں تھے اخباروں میں ہم ایسی خبر دیکھ رہے ہیں برباد وہ کر دیتے ہیں خود اپنی عبادت امہت میں پڑھ رہا ہوں امہت میں پورے سلطانپور کے مومنین یہاں موجود ہیں مجھے دعائی چاہیے دوسرے مصرے پر خود اپنی ہی کر دیتے ہیں برباد عبادت خود اپنی ہی کر دیتے ہیں برباد عبادت برباد وہ کر دیتے ہیں خود اپنی عبادت جو لوگ ادھر اور ادھر ملکے 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 ہر دم ہر دم نارے ہیری برباد وہ کر دیتے ہیں خود اپنی عبادت برباد وہ کر دیتے ہیں خود اپنی عبادت جو لوگ ادھر اور ادھر دیکھ رہے ہیں جو لوگ ادھر اور ادھر دیکھ رہے ہیں لگتا ہے کہ کافی برداد چاہتا ہوں آپ کی سینہ زنی آپ کی ماتمداری آپ کی نوحہ خانی آپ کی مرسیہ خانی پوری دنیا میں آپ محتاجے تعرف نہیں ہے مصروں پر آپ داد لیتے ہیں لوٹتے ہیں اور پورا مجمع آپ کا ہو جاتا ہے ایک شیر آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں مجھے دیکھنا ہے کتنے لوگوں کے سینے میں انصاف و سندل ہے اگر مصرہ پہنچ جائے تو مجھے آپ کی دعائیں چاہیے لگتا ہے کہ تلوار سے کٹ جائے گی دنیا لگتا ہے کہ تلوار سے کٹ جائے گی دنیا لگتا ہے کہ تلوار سے کٹ جائے گی دنیا جبریل سمیٹے ہوئے پردے جبریل سمیٹے ہوئے پردے رہے ہیں جبریل سمیٹے ہوئے پردے رہے ہیں تعمیر ہوا تعمیر ہوا قصر وفا آب روان پر تعمیر ہوا قصر وفا آب روان پر تعمیر ہوا قصر وفا آب روان پر تعمیر ہوا تعمیر ہوا قصر وفا آب روان پر آب آس کے ہاتھوں کا ہونر دیکھ رہے ہیں آب آس کے ہاتھوں کا ہونر دیکھ رہے ہیں سفین کے میدان میں خود آنکھوں سے ہیدر اب اپنی دعاوں کا سمر دیکھ رہے ہیں ہاں میں نے کہا تھا جیسے سنوں گے ویسے سناؤں گا سفین کے میدان میں خود آنکھوں سے ہیدر اب اپنی دعاوں کا سمر دیکھ رہے ہیں جو لوگ تبرے کی ہوئے تیخ سے گھائل ہاں ہاں یہ ہے امہٹ یہ ہے سلطان پور پوری توجہ جو لوگ تبرے کی ہوئے تیخ سے گھائل ان ہاتھوں میں ہم تیرو تبر دیکھ رہے ہیں گہوارے شبیر جھولانے کی تڑپ ہے جبریل بھی زہرا تیرا در جبریل بھی زہرا تیرا در دیکھ رہے ہیں جبریل بھی زہرا تیرا در دیکھ رہے ہیں ان بیدیتی مفتی سے علم تازیا جھولا ہمیں دیکھ لیو زیادہ اچھا رہے گا اچھا تو گھنگٹ بھا ہٹائی لیو نا اب دیکھ لو تو گھنگٹ کار لیو ہموں لال لال پہنے ہیں گھر بڑھائی آئی نا رہا ہائی دری ہائی دری خائبری ان بیدیتی مفتی سے علم تازیا جھولا سلسلے کا آخرش ہے سنیے گا ان بیدیتی مفتی سے علم تازیا جھولا ان بیدیتی مفتی سے علم تازیا جھولا ان بیدیتی مفتی سے علم تازیا جھولا دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دے دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہے ہیں محسوس ہوا آگے دربار میں ہے در 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 زینب تیرے خطبے کا اثر دے محسوس ہوا آگے دربار میں ہے در محسوس ہوا آگے دربار میں ہے در نہیں کوئی بھی میسم جس در کے قری پہنچا نہیں کوئی بھی میسم جس در کے قری پہنچا نہیں کوئی بھی میسم ہم انگلی پہ ہے در کے وہ در دے ہم انگلی پہ ہے در کے وہ در دے ہم انگلی پہ ہے در کے وہ در دے اچھا اگر فرمائشی سلسلہ چلے گا تو پھر تو بڑا گڑوڑ ہو جائے گا ایک طویل عرصے کے بعد آیا ہوں کئی سالوں کے بعد میری حاضری ہوئی ہے میں خود اچھا سنانا چاہتا ہوں بشرتے کہ آپ اچھا سننے کے لئے امادہ ہو جائے اور میں اور شاعروں کی طرح سے ہوں نہیں کہ مصرے پہ مصرہ پڑھتا چلا جاؤں کوئی سنے چاہے نہ سنے تو وہ والا معاملہ نہیں آپ سنیں گے تو سناؤں گا ورنہ میں اپنی جگہ لے لوں گا اب آپ نے بولایا ہے سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک مطلع چند اشار آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں اس کے قبل کہ میں آپ کو سناوں ایک سننے والی سلوات سنا دیجئے آپ دیکھئے آپ نے بڑے اچھے اچھے کلام کہے بھی ہیں آپ کے انجومن کے شاعروں نے اور ایک سے ایک ردیف آپ نکالا کرتے ہیں ایک ردیف ان دنوں جو ہے بڑی پسند کی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے دعا سے پوری دنیا میں اس کی سب سے پہلے فرمائش ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یوٹیوب بغیرہ کے ذریعے سنا ہو مگر میں جو کہ کئی سالوں کے بعد آیا ہوں آپ کے درمیان میں تو میں اب کلام شاعر بزبان شاعر سن لیجئے اور مجھے آپ سن کے بتائیے گا آپ خود دیکھئے گا الگ الگ داد نہ دیں اگر یہ داد آپ کی جماعت کے شکل میں ہو جائے گی تو آپ کو پتا ہے کہ جماعت کی کیا ویلو ہوتی ہے اور جماعت سے عبادت کا کیا مرتبہ ہوتا ہے تو آپ کی داد جماعت کی شکل میں آئے گی تو مجھے حوصلہ ملے گا اور مجھے پھر اتنی محلت مل جائے گی کہ میں دم لے سکوں گا اور سانس لے سکوں گا میں حاضر کرتا ہوں اس کلام کے دوستوں میں نے ردیف رکھیا مجھے یہی سے دیکھنا ہے کہ آپ آمادہ ہیں کہ نہیں شری لنکا والے بھی داد دے سکتے ہیں شری لنکا والے ہاں ان کی بھی داد آنی چاہیے وہ جو بھارت کے نقشے میں بلکل تھوڑا سا ایک ہٹ کے ہے تو تھوڑا سا وہ ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں داد دے سکتے ہیں وہ آپ مولا آپ کو سلامت رکھیں کوئی غم نہ دے جب آپ حق پر بولتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جی خوش ہوتا ہے آپ شائری کی بھی حسابہ حفاظت کرتے ہیں اور شائر کی محنت کی بھی حفاظت کرتے ہیں میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے ردیف ایسی کی تیسی جب قافیہ لگ کے مصرہ مکمل ہوگا تو آپ کی بھرپور داد مجھے ملے گی مجھے ایسی امید ہے اور میں حاضر کرتا ہوں اجازت ہے آپ کی جتنے سننا چاہتے ہیں وہ اپنی اجازت دے دے اجازت ہے مولا سلامت رکھئے اہلِ باطل کے مائک ساؤنڈ سرویز بھی بہت پیارا ہے دل لگ رہا ہے میرا سنانے کا جی کر رہا ہے اہلِ باطل کے اہلِ باطل کے طرف دار کی ایسی تیسی نہیں یہ محلہ مضبوط ہے میرا یہ محلہ مضبوط ہے مولا سلامت رکھے یہ مضبوط ہے یہ کمزور پڑھ رہا ہے کمزور پڑھ رہا ہے یہ یہ کمزور پڑھ رہا ہے پوری توجہ یہ محلہ مضبوط ہے مولا سلامت رکھے اہلِ باطل کے طرف دار کی ایسی پیسی اہلِ باطل کے طرف دور کی ایسی پیس اہلِ باطل کے طرف دار کی ایسی تیسی اہلِ باطل کے طرف دار کی ایسی تیسی دشمنِ حیدرِ قرار کیا اہلِ باطل کے طرف دار خدا کے قسم یہ مجمع جو ہے نا یہ میری نگاہوں کے سامنے خاور صاحب یہ مجمع واقعی امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا مجمع ہے ہم ایسی ایسی جگہ بھی ہندوستان سے باہر فس جاتے ہیں جہاں لوگ مو دیکھتے رہتے ہیں اور صبح میں دوبارہ فون کر کے کہتے ہیں ہوتل میں کہ میرزم صاحب کیا شیر تھا وہ مگر خدا کے قسم یہ مجمع تو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا ہے میں ابھی تین چار دن کے بعد ڈھاکا بنگلہ دیش جا رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ دو چار لوگوں کو لے جاؤں اپنے ساتھ کسی کو لے جاؤں چاہنا لے جاؤں یہ بندہ میرے کام کا ہے اہلِ باطل کے طرف دار کی ایسی اہلِ باطل کے طرف دار کی ایسی تیسی دشمن حیدر کرار سنیے گا شیر آپ نے موڑ بنا دیا سنیے گا خطبہ زینب سجاد کا طوفہ نے اٹھا خطبہ زینب سجاد کا طوفہ نے اٹھا خطبہ زینب سجاد کا طوفہ نے اٹھا ہو گئی شام کے دربار سجاد کا طوفہ نے اٹھا خطبہ زینب سجاد کا طوفہ مل کے بولو خطبہ زینب سجاد کا پوفن اٹھا ہو گئی شام کے دربار کی ایسی تیسی ہو گئی شام کے دربار کی ایسی تیسی ہو گئی شام کے دربار کی ایسی تیسی علماء اکرام کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں جتنے لوگ بھی بیٹھ ہیں جتنے لوگ بھی بیٹھ ہیں آپ کی توجہ چاہیے آپ کے مشن میں برابر کشنی کھمی سم گوپالپوری آپ کی آواز اٹھنی چاہیے میری آواز سے آپ کو اپنی آواز ملانی ہوگی شیر سنیے حاضر کرتا ہوں خطبہ زینب سجد کا توفہ نے اٹھا ہو گئی شام کے دربار کی ایسی ایک تسبیح کے دانے سے خمینی نے کیا جیو اب یہ محلہ مضبوط پڑ رہا ہے یہ دیکھئے ایک تسبیح کے دانے سے خمینی نے کیا ایک تسبیح کے دانے سے خمینی نے کیا ارے سارے امریکہ کے ہتھیاں ہی در ہی در ہی در ملکہ کپ stalwar جاتاALI ملکہ کھڑھوں ان کو بحل کر کے ایک تسبیح کے دانے سے خمینی نے کیا ایک تسبیح کے دانے سے خمینی نے کیا ایک تسبیح کے دانے سے خمینی نے کیا سارے امریکوں کے ہتھیار کی ایسی تیسی سارے امریکہ کے ہتھیار کی ایسی تیسی ایک شیر بہت دھیرے پڑھنے جا رہا ہوں میں تو دھیرے پڑھوں گا صرف اس لیے کہ میں جو بات آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آسانی سے پہنچ جائے مگر آپ کی داد میں انقلاب ہونا چاہیے اور انقلاب تب ہی ہوگا جب آپ سمجھ جائیں گے اب مجھے دیکھنا ہے کہ مصرہ کتنے لوگ سمجھ پائے اور کتنے نہیں سارے امریکہ کے ہتھیار کی ایسی تیسی خطبہ زینب و سجاد کا طوفان اٹھا ہو گئی شام کے دربار کی ایسی سنیے گشیر میں دھیرے سے پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو زور سے سننا ہے فاطمہ فاطمہ زہرہ کے روزے کی کریں گے تعمیر جتنے شامل ہونا چاہتے ہیں کہ اس بارگاہ کی اینٹ میں بھی رکھوں گارہ میں بھی اٹھاؤں سمنٹ بالوں میں بھی دوں میرے بھی ہاتھ لگے جتنے ان کی داد مشتقانی چاہیے فاطمہ زہرہ کے روزے کی کریں گے تعمیر دونوں ہاتھ کو پرنن کر کے فاطمہ زہرہ کے روزے کی کریں گے فاطمہ زہرہ کے روزے کی کریں گے تعمیر اے سعودی تیرے اے سعودی تیرے انکار کیے فاطمہ زہرہ کے روزے کی کریں گے تعمیر اے سعودی تیرے انکار اے سعودی تیرے انکار کی ایسی تیسی اے سعودی تیرے انکار کی ایسی تیسی اے سعودی مجھے خبر ملی ہے کہ کرونا پیریڈ میں بھی جو ہے یہاں جشن ہوا ہے مجھے خبر ملی ہے مجھے خبر ملی ہے کہ اس پیریڈ میں بھی جشن ہوا ہے اب میں شیر حاضر کرتا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے میرا کام پڑھنا ہے میں پیشے سے سولیسٹر ہوں ہائی کوٹ الہاباد میں وقالت کرتا ہوں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جو سچ ہے وہ میں سچ کہہ رہا ہوں دھیان رکھئے گا سمجھنا ہم نے کس کے لئے کہا ہے آپ سمجھ کے دات دے کے مجھے بتائیے گا اے سعودی تیرے لکار کیسی تیسی سلسلہ مجلس و ماتن کا نہیں رکھ سکتا امہت والوں سلطان پور والوں ہاتھ سب کے بلند ہونے چاہیے سلسلہ مجلس و ماتن کا نہیں رکھ سکتا سلسلہ مجلس و ماتن کا نہیں رکھ سکتا سلسلہ مجلس و ماتن کا نہیں رکھ سکتا ارے آتی جاتی ہوئی سرکار سلسلہ مجلس و ماتن کا مجلس و ماتن کا سلسلہ مجلس و ماتن کا سلسلہ مجلس و ماتن کا 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 سلسلہ مجلس و ماتن کا نہیں رکھ سکتا آتی جاتی ہوں بھی سرکار کیا ایسی تیسی فاطمہ زہرہ کے روزے کی یہ ہمارا ہندوستان ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ہندوستان میں ہیں جہاں کسی بھی چیز پر کوئی پابندی نہیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہم حکومت کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ جب ہمارا پروگرام ہونے کو ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ پرشاہ سن ہوتا ہے حکومت ہمارا ساتھ دیتی ہے میں ایسے حکومت کو سلام کرتا ہوں اے سعودی تیرے علکار کی ایسی تیسی اے سعودی تیرے علکار سلسلہ مجلس و ماتن کا نہیں رکھ سکتا آتی جاتی ہوئی سرکار کی ایسی تیسی آتی جاتی ہوئی سرکار کی ایسی تیسی ایک شعر پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں اور خاص طور پہ خاور بھائی وقار بھائی اور جتنے بھی لوگ یہاں ہمارے ملے جلنے والے ہیں پوری توجہ چاہتا ہوں سب کی دعائیں چاہتا ہوں میں مجھے مشیر پڑھ رہا ہوں اس شعر کی نزاکت کو سمجھئے گا پوری توجہ بڑھ کے اصغر کے تبسوں نے کیا وہ حملہ تھکنا نہیں خدا کے واسطے نہ تھکنا میں تھک جاؤں گا مجھے اپنی تھکان کا احساس ہونے لگے گا بڑھ کے اصغر کے تبسوں نے کیا وہ حملہ بڑھ کے اصغر کے تبسوں نے کیا وہ حملہ ہو گئی فوجیں ستمگار کیے ہو گئی فوجیں ستمگار کیے تیسی تیسی جب کی آرن میں بہتر سے جب کی آرن میں بہتر نے گلے سے حملہ ہو گئی خنجر و تلوار ہو گئی خنجر و تلوار کی ایسی تیسی دیکھے خیبر میں پیمبر نے دیکھے خیبر میں پیمبر نے علم حیدر کو اچھا جیسے سنا ہے ویسے میں بھی پڑھ کے دکھاؤں تم کو اتنے سارے مجھے میں نے کیسے اس مصرے کو سنا ہے میں بھی پڑھ کے دکھاتا ہوں دیکھے خیبر میں اپنی جگہوں سے دیکھو محسوس کرو ذرا محسوس کرو اگر انصاف پسند سینے میں دل ہے تو دیکھے خیبر میں پیمبر نے علم حیدر بس داد دےنا مجھے پر دیکھے خیبر میں پیمبر نے علم حیدر کو دیکھے خیبر میں پیمبر نے علم حیدر کو دیکھے خیبر میں پیمبر نے علم حیدر کو کردی ہر ایک کردی ہر ایک طلبگار کیے کردی ہر ایک طلبگار سلسلے کا آخری شہر اس کے بعد آپ کی زہمت تمام سلسلے کا آخری شہر سنیے پوری توجہ اور جس نے اب تک داد نہ لی ہو اسے غازی عباس کا واسطہ ہے حق ادا کر لے گا اپنے دامن کو پاک کر لے گا بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے میں مگٹکا تھا ابو وہیں سے تو ابو گٹکا ختم ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی دادا جانی چاہیے سنیے کردی ہر ایک طلبگار کی ایسی تیسی وارسے وارسے حیدر کر لار کو آنے دو زرہ آخری شہر آخری شہر غازی عباس کا واسطہ دیا ہے سمجھ جاؤ تو بولنا وارسے حیدر کر لار کو آنے دو زرہ وارسے وارسے حیدر کر لار کو آنے دو زرہ وارسے حیدر کر لار کو آنے دو زرہ ہوگی ہر دین کے غدار ہوگی ہر دین کے غدار کی ایسی تیسی ہوگی ہر دین مولا سلامت رکھے آباد رکھے یہ ہاتھ بلند ہونے والوں کو آباد رکھے یقیناً یہ علم اٹھائے ہوں گے ان ہاتھوں نے یقیناً ان ہاتھوں نے علم اٹھائے ہوں گے ہوگی ہر دین کے غدار کی ایسی تیسی پھر پھر کسی عاشق مولا کو چڑھایا نہ گیا پھر کسی عاشق مولا کو چڑھایا نہ گیا پھر کسی عاشق مولا کو چڑھایا نہ گیا عزم میس سمن عزم میس سمن کی عطار کیے امہ اعلی جناب مولانا خاور صاحب سے قلب اس میں خاور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں دعایہ کلمات اور اگلے سال تک کے لئے اے دو منٹ رکو جتنے سب سجایا مولانا خاور صاحب اتنی قربانی برمحمد وآل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی حاضح ساعت وفی کل ساعة ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه اردکا توعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین آپ تمامی حضرات خصوصا شعراء کرام علماء کرام سامعین کرام جو اس محفل میں شریک رہے جنہوں نے اشار پڑھے جنہوں نے اشار سمات کیے دادو تحسین سے شعراء کو نوادہ تمام حضرات کا خادمان کربلا کی جانب سے تحدد سے شکرگزار ہیں اور اسی کے ساتھ حاضر سامعین اور تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کے لیے آپ مدحل بیت سن کے آپ کی سماعت آپ کا ذہن آپ کا زمیر پوری طرح سے پاک و پاکیزہ ہے اور آپ کی زبان پاکیزہ ہے اور اس پاکیزہ زبان سے ان تمام مومنین و مومنات جو دنیا میں جہاں جہاں بھی بسے ہیں ان سب کی صحتیابی کے لیے جو بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے دعا فرمائیں کہ ان کو پروردگار عالم بحق اہل بیت تاہرین شفا عطا کرے خصوصاً مولانا مقداد عبدی صاحب جو سخت علیل ہیں ان کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں کہ ان پروردگار عالم ان کو جل سے جل صحت اور سلامتی کے ساتھ واپس پھر ممبر خطابت پر پھر ان کو لے آئے